جھارکھن گٹھن کے بعد پہلی بار ہوگا کہ چطرہ میں دو ایسے بوتھ بنے ہیں جو بیہار کے ایک دم سٹے بورڈر پر ہیں لوگ وہاں سے دس کلومیٹر دور جا کر یا تو ووٹ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے وجہ تھا نکسلیوں کا خوف نئے ڈی سی آئے ہیں تو وہاں پہ بوتھ بھی بنوایا گیا ہے اور یہ سنشت کرنے کی کوسس کی گئی ہے کہ لوگ وہاں ووٹ کرے سپت دلایا ہے چطرہ کے ڈی سی ہمارے ساتھ ہیں سر پہلے تو آپ کو بہت congrats کہ آپ نے یہ پہل کیا کیا مطلب جھارکھن گٹھن کے بعد سے وہاں کبھی بھوٹی نہیں پڑا جی دیکھیں یہ چطرہ ہمارا جو ڈسٹک ہے اس کے کانہ چٹی پرکھن میں پتھیل اور گڑیا یہ دو ایسے بوتھ ہیں جہاں پہ بوتھ بنتا تھا لیکن ووٹنگ وہاں پہ کبھی نہیں ہوا وہ نکسل issues کے قارن security point of view وہ بوتھ ہمیشہ relocate کیے جاتے تھے جیسے last time کندوہ سوہر کر کے جگہ ہے جو پتھیل سے 12 سے 13 کلومیٹر ہے اور یہ جو گڑیا ہے وہاں سے بھی 4-5 کلومیٹر کی اس کی دوری ہے اور وہاں پہ ووٹ کرتے تھے تو اس بار ہم لوگوں نے کیونکہ CRPF اور پولیس کے جو joint operations ہوئے تھے اس کے بعد وہاں پہ کیم بھی ستھاپیت ہوا ہے تو اس بار ہم لوگوں نے وہ دونوں بوتھ جو ہے اس کو relocate نہیں کیا ہے اسی جگہ پہ وہ لوگ اسی گاؤں میں یہ لوگ بوتھ رہیں گے اور اب اس بار ہم لوگوں نے اس گاؤں میں جا کے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ جو دوری کا issues کئی بار آتا تھا کہ بہت دور ہے بوتھ تو نہیں ووٹ ڈالیں گے تو ہم لوگوں نے SPA اور commandant کے ساتھ جا کے لوگوں کو شپت دلایا ہے اور یہ اپیل کیا ہے کہ اس بار 80% سے زیادہ اور دونوں بوتھوں پہ ووٹنگ ہوئے تو دو بوتھ ہیں تو مان لیا جاگی دو ہزار سے ادھک ووٹر ہوں گے وہاں پر نشید طور پہ دیکھیں پتھیل میں ایک ہزار سے زیادہ ووٹر ہے ایک ہزار بہتر کے آسپاس یہ نمبر ہے اور جو گڑیاں میں بھی ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ ہے تو لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار کے آسپاس ووٹر ہے سکیٹرڈ پاپیلیشن ہے تو کافی بڑے ایریا میں چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں بھی لوگ ہیں تو یہ بہت سہولیت ہے ان لوگوں کے لیے اور یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک پوزیٹیو چیز ہے جس طرح کا اتصا ہم لوگوں نے اس دن دیکھا لوگوں کے بیچ میں تو یہ دکھاتا ہے اپنے آپ میں کہ لوگ تنتر کی جڑے سدورورتی علاقوں میں بھی کتنی مجبوطی سے جڑی ہوئی ہے لوگ وہاں کے کہہ رہے تھے کہ سنتانوے میں ایک گھٹنا گھٹی تھی نقسلی یوں نے گارہ لوگوں کی ہتیا کر دی تھی تو کیا بطور ڈی سی چترہ کے رمیز جی اس بات کو کنفرن کر رہے ہیں کہ پولنگ کے پہلے اور پولنگ کے بعد بھی لوگوں کو کوئی ہانی نہیں پہنچے گی اگر وہ بھوٹ کریں گے دیکھئے سرکشہ کے درشتکوں سے ہم لوگوں کے پاس جیلا میں سفیشنٹ ماترہ میں سی اے پی اپ کی بھی کمپنیز آ رہی ہے اور ہمارا ڈسٹک پولیس بھی ہے تو ہم لوگ پوری طرح سے سرکشہ کو لے کے ساری ویوستہیں سنشت کر آ رہے ہیں میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بلکل بھے مکت ہو کر نربھیک واتاورن میں لوگ آئیں ساری ویوستہیں ہم لوگوں نے سنشت کر آ لی ہے تو کسی کی کوئی چنتہ کرنے کے آوشتہ نہیں نربھیک ہو کر لوگ ووٹ ڈالیں ایک اور بات آ رہی ہے یہ تو آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا اپریشیٹ کرنے والا ہے کہ پہلے بار جھارکن گھٹن کے بعد وہاں کے لوگ ووٹ کر پائیں گے اوورال چترہ میں ووٹنگ گھٹے نہ ابھی گرمی بھی پرچند پر ہے تو اس کے لیے کیا آپ پریاس کر رہے ہیں کہ کم سے کم ریکارڈ مت ہو کیونکہ بھارت میں جو ووٹنگ پیٹن ہو رہا ہے اس بار کم ہو رہا ہے پولنگ چترہ پارلیمنٹری کونسٹیونسی کے اگر ہم لوگ بات کریں تو پچھلے بار جھارکن راج کا جو اوسطن ووٹنگ تھا لوگ سبہ میں اس سے کم چترہ پارلیمنٹری میں تھا چترہ پارلیمنٹری میں بھی ہمارے جلی میں اور پارلیمنٹری سے بھی کم تھا اور اس میں بھی چترہ آسیمبلی میں اس سے کم تھا لگوال 62-62% پرتیشت ووٹنگ تھا چترہ آسیمبلی میں تو اس بار ہم لوگوں نے تین سو بوت چنیت کیا جہاں پچھلے لوگ سبہ چناؤں میں کم ووٹنگ ہوا تھا اور وہاں پہ ہم لوگ ٹارگیٹیڈ ایکٹیوٹیز کرا رہے ہیں اس کے اتریک پچاس سب سے کم ووٹنگ پرسنٹیج والے بوت کو ہم لوگوں نے نوڈل آفیسرز دی ہے اور ان کو یہ رسپانسیبیلیٹی دی ہے کہ چناؤ کے دن سے پہلے تین بار وہاں پہ جائیں گے کیا ریزنز تھے کس طرح کی ایکٹیوٹی کرنی کیا عوشتہ ہے سویپ کی ایکٹیوٹیز کرائیں گے اور وہ انشور کرائیں گے اس کے اتریکت آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہم سویم بھی نقسل جیسے کانہ چٹی کے ہی اور ایک بینگو کلا اور پول پول کر کے بوت تھا وہ بھی نقسل سنسٹیو ہے وہاں بھی ہم لوگوں نے جا کے راتری چاوپا لگا کے مدداتا جاگ رکھتا کیا ہے تو جیلے کے لگ بگ اس طرح کے جو کم پرتیشت والے بوت سارے بوتوں پہ راتری چاوپا بھی لگ رہے ہیں بوت آویرنیس گروپ بھی کریٹ کیے گئے ہیں وولنٹیئرز چنید کیے گئے ہیں ووٹر ساویرنیس فورم ہے اور سویپ کے مادیم سے ہم ہر گلی تولہ محلہ تک پہنچیں گے گرمی کو دیکھتے ہوئے بوت پہ جو ویوستہ ہے سنیشت کرنے چاہے وہ پنڈال لگانے کی بات ہو پانی کی ویوستہ کرانے کی بات ہو جو 85 پلس کے لوگ ہے PWD ہے یا گربہوتی ماتے آتی ہے تو ان کو بینا کیوں کے بھی ہم لوگ وولنٹیئرز کے مادیم سے ووٹنگ کرائے تو ساری ویوستہ ہے اور جو بیسک کنفرم کمفرڈ جو دینا ہے ووٹرنس کو کا یہ بشواس ہے کہ اس بار ووٹنگ پرتیشت بڑھے گا کیونکہ پہلے ہی مدتاؤں کو جاگرک کیا جا رہا ہے رات میں چوپال لگایا جا رہا ہے تاکہ ان میں بھے نہ ہو کہ کوئی نقسلی کے گڑھ میں ہے اس بات کو لے کر کئی بار ایسی پہلی بار بوتھ بنائے جا رہے ہیں جو جھارکن گٹھن کے بعد وہاں پہلی بار لوگ ووٹ کریں گے آپ بھی ووٹ کیجئے ادھک سے ادھک ووٹ کیجئے کیونکہ آپ کا ووٹ ہی دیش تیہ کرتا ہے کہ کس اور جائے گا گھر بیٹھنے سے کسی کی آلوچنا یا سارانہ کرنے سے کوئی پرابتی نہیں شکریہ جھارکن کے اتحاس میں پہلی بار نیٹ یو جی میں سات سو مارکس پار 10th پاس سٹوڈنٹس کے لیے فاؤنڈیشن کورس اور 11th پاس سٹوڈنٹ کے لیے پریشر کورس 12th پاس سٹوڈنٹس کے لیے ٹارگیٹ کورس 18th اپریل سے شروع ہو رہے ہیں کونٹاکٹ بائیوم موسیقی 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 موسیقی